اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغ خطبہ نمبر 176 خداوند عالم کو ایک حالت دوسری حالت سے صد راہ نہیں ہوتی نہ زمانہ اس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے نہ کوئی جگہ اسے گھیرتی ہے اور نہ زبان اس کا وصف کر سکتی ہے اس سے پانی کے قطروں اور آسمان کے ستاروں اور ہوا کے جھکڑوں کا شمار چکنے پتھر پر چیوٹی کے چلنے کی آواز اور اندھیری رات میں چھوٹی چیٹیوں کے قیام کرنے کی جگہ کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے وہ پتوں کے گرنے کی جگہوں اور آنکھ کے چوری چھپے اشاروں کو جانتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ اس کی ہستی میں کوئی شبہ نہ اس کے دین سے سرتابی ہو سکتی ہے اور نہ اس کی آفرنش سے انکار اس شخص کسی گواہی کہ اس کی نیت سچی باطن پاکیزہ یقین شہوتوں پاک اور اس کے نیک عمال کا پلہ بھاری ہو اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد اور رسول ہیں اور مخلوقات میں منتخب بیان شریعت کے لیے برگزیدہ گرہ بہا برگزرگیوں سے مقصوص اور عمدہ پیغاموں کے پہچانے کے لیے منتخب ہیں آپ کے ذریعے سے ہدایت کے نشانات روشن کیے گئے اور گمراہی کی تیرگیوں کو چھاٹا گیا اے لوگوں جو شخص دنیا کی آرزویں کرتا ہے اور اس کی جانب کھشتا ہے وہ اسے انجامکار فریب دیتی ہے اور جو اس کا خواہش مند ہوتا ہے اس سے بخل نہیں کرتی اور حواس پر چھا جاتا ہے وہ اس پر قابو پالے گی خدا کی قسم جن لوگوں کے پاس زندگی کی ترو تازہ اور شاداب نعمتیں تھیں اور پھر ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں یہ ان کے گناہوں کے مرتقب ہونے کی پاداش ہے کیونکہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا اگر لوگ اس وقت کے جب ان پر مسئبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے زائل ہو رہی ہوں صدق نیت اور رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو وہ برگشتہ ہو جانے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کی اصلاح کر دے گا مجھے تم سے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم جہالت و نادانی میں نہ پڑ جاؤ کچھ واقعات ایسے ہو گزرے ہیں کہ جن میں تم نے نامناسب جذبات سے کام لیا میرے نزدیک تم ان میں سراہنے کے قابل نہیں ہو اگر تمہیں پہلی روش پر پھر لگا دیا جائے تو تم یقیناً نیک بخت و سعادت مند بن جاؤگے میرا کام تو صرف کوشش کرنا ہے اگر میں کچھ کہنا چاہوں تو البتہ یہی کہوں گا کہ خدا تمہاری گزشتہ لغزشوں سے در گزر کرے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین